اور طالبان نے افغان حکومت کی ٹیم سے مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا ہے جس سے امن وحدے کے تحت امریکہ کے اگلے اقدامات کو ممکنہ طور پر دھچکا لگے گا افغان امن وحدے کا اونٹ کسی کروٹ بیٹسہ دکھائی نہیں دیتا جس کے باعث افغانستان میں امن کا قیام ایک خواب بنتا جا رہا ہے کیونکہ کبھی امریکہ کبھی افغان حکومت اور کبھی طالبان کسی نہ کسی مطالبے پر مذاکرات سے انکار کر دیتے ہیں اس بار بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے اور اس مرتبہ طالبان نے افغان حکومت کے جانب سے بنائی گئی ٹیم سے مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا ہے طالبان کے ترجمہ زبیہ اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ طالبان گروپ حکومت کی اس ٹیم سے مذاکرات نہیں کرے گا کیونکہ اس میں تمام افغان دھڑوں کی نمائندگی نہیں ہے طبیب اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ حقیقت ہے کہ افغان حکومت نے جس ٹیم کا اعلان کیا ہے وہ امریکہ کے ساتھ اس کے موہدے کی خلاف ورزی ہے کیونکہ تمام فریقین اس ٹیم پر رضا مند نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ دیر پار حسنگی امن کے حصول کے لیے اس ٹیم پر تمام موثر افغان فریقین کا رضا مند ہونا ضروری ہے تاکہ وہ تمام فریقین کے نمائندگی حاصل کر سکے دوسرے جانب افغان بزارت امن امور کی ترجمان ناجیہ انبری نے کہا ہے کہ یہ ٹیم افغان معاشرے کے مختلف موہدوں سے قویل مشابرت کے بعد تشکیل دے گئی ہے جبکہ امریکی نمائندہ خوطو تھی سلم خلیمزاد نے بھی گزشتہ دنوں افغان حکومت کی اس ٹیم کی تاریخ تھی ہے